اگر بڑی حویلی والے تو کچھ ہوں ہی چاہتے ہیں کیوں گیا تھا تو وہاں کیوں بلایا گیا تجھا کیا تجھے یہ بھی نہیں پتا کیا بڑی حویلی میں تیری عوقات یہ ہو گئی ہے کہ وہاں کسی نے تجھے کچھ بتانا ہی بند کر دیا سنائے شاہ علم نے حویلی میں تیرے آنے پر پابندی لگا رکھی ہے زیادہ رشتہ داری نبھانے کی کوشش مت کر کسر چاہتا تو میں بھی یہ ہوں پر کیا کروں یہ بڑی حویلی والے تو مجھ سے دوہری رشتہ داری بنانے کی فریاد کر رہے ہیں نہیں نہیں تجھے یہ بھی نہیں معلوم ارے سالے صاحب آپ کی بہن سے شادی ہو رہی ہے میری کسر اگر دوبارہ اپنی غلیز زبان سے میری بہن کا نام لیانا تو قدی سے کھینچ کے باہر نکال دوں گا بہت برا لگا نا مجھے بھی اچھا نہیں لگا تھا کہ آپ کیا بڑی حویلی والوں کی یہ عوقات ہو گئی ہے کہ اپنی حکومت بچانے کیلئے اپنی بیٹیاں پیش کریں گے اگر ایک لفظ اور بولانا تو جان سے مار دوں گا مجھے جان تو تم دونوں باپ بیٹا لے نہیں چاہتے ہو میری ایک بندوق دکھا کر اور دوسرا بیٹی ایسا کبھی نہیں ہوگا تو یہ بات جا کر اپنے باپ سے کہے اور گریبان پکڑ اپنے اس بھائی شامیر کا اگر اس میں غیرت ہے تو اور اپنے بینوئی کی عزت کرنے کی عادت ڈال لے بہت جلد کام آنے والی ہے اور تم لوگ گولیاں بچا کے رکھو شادی کے لیے مجھے پتا تھا تجھے یہ برا لگے گا اس لیے میں نے پہلے ہی شادی سمنا کر دیا تھا مگر اب تیرا رویہ دیکھ کے مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے بڑی حویلی سے ڈولی اٹھائی لینی چاہیے پیرہ پور کی عورت کی گھر سے یا تو ڈولی اٹھتی ہے یا میت لیکن پیر خاندان کی عورت صرف ایک بار اپنے باپ کا گھر چھوڑ دی ہے کیسر میت بن کر ارے ڈولی اٹھے یا میت آ جانا دیکھ کیسا رشتہ ہے تیرا اور میرا ابھی شادی کی تاریخ بھی تینی ہوئی اور سب سے پہلی دعوت تجھے دے رہا ہوں اپنے سب سے بڑے دشمن کو آنا ضرور چلوڑے